دے نا دل سے دیکھو پھر صدقہ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا اور پھر سے فائدے کتنے ہیں صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے ہم تو صدقہ اس وقت دیتے ہیں جب بلا چو مڑ جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ جب آپ آگے گلے دیں داندھ گڑ دیں دیئے نا اس میں کالے بکرے تھے وہ چٹا نہیں کالا بکرا کالے خانہ خراب کالا ہی بکرا تو انہوں دست دیں کیونکہ انہوں کالی ہیں چیزیں پسانتا اللہ اکبر قبیلہ کتنی باتیں بتائیں میں نے تین بتائیں چوتھی بتاؤں جب حکمران اللہ اور رسول کے مطابق نہیں چلیں گے اللہ باہر سے دشمن تم پر مسلط کر دے گا آئی ایم ایف او ورلڈ بینک ایشین بینک باہر سے دشمن مسلط کر دے گا تمہارے ہاتھ باندھے گا اور اپنے حصے کا بھتا تم سے لے گا ڈکٹیشن لیتے ہو نا اپنی مرضی سے سب سے بھی دے سکتے ہو کسی کو اپنی پالیسی بنا سکتے ہو سود بھی دیتے ہو دیکھو میرے رب کا میں کس کو یہ کہوں گا کہ کاش آج بھی میری آنکھیں کھل جائیں کہ یہ رب کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ پیسہ بھی میں دیتا جا رہا ہوں باتیں بھی میں ان کی مانتا جا رہا ہوں باہر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اللہ رسول کے مطابق نہیں چلو گے تو پھر اللہ تم پر باہر سے دشمن مسلط کر کے تمہارا ہاتھ باندھے گا اور تم سے اپنے حصے کا بھتہ لے گا لیتا ہے نا سود کی صورت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا اس کو بھی بھلو نا یہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہوتے ہیں آ کر دین دستنجہ کرنے دا پتہ نہیں دین پر گفتگو کرتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اب پانچویں چیز گھوڑ سے سننا جب حکمران اللہ رسول کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے پھر اللہ تم کو آپس میں لڑا دے گا لڑ دے پہ ہو نا کس طرح لڑ دے پہ ہو کوئی ہوتھے جلتا کردہ پہ بکواس سننا سب کی کوئی ادھر بکواس کر رہا ہے کوئی ادھر تمیز ختم نہ کسی بہن کی عزت نہ بھائی کی عزت نہ باپ کی عزت نہ مرے ہوئے کی نہ زندہ کی کیسے ان کے کھولنے سارے معاملات فرمایا نا جب اللہ رسول کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے پاکستان میں کون انڈیا کیا کہتا ہے کہتا ہمیں اپنے بندے بیجنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو خرید سکتے ہیں اپنے ہی مار رہے ہو اپنے ہی مر رہے ہو اپنی بیوہ ہو رہی ہے اپنی جتیم ہو رہے ہیں یہ کیا ہے آو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آو نا چلو تم پر رحمت آتی ہے کہ نہیں آتی اس کا تو نام سن کر ایک بار کہہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس بار میرا رب تم پر رحمت نازل کرتا ہے کہ نہیں کرتا صحیح عدیث ہے نا کہ ایک بار جس نے درود پڑا دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا تو کتنی وہ برکت والی بات ہوگی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا ایک سنت نافذ کرنے سے سات سال کی رحمت کی بارش برستی ہے اس سر زمین پر اتنی بڑی ذات اللہ نے تمہیں بعدد بزرگتو ہی کسہ مقتصر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مابوس کیا کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو کر ہم آج دشمن کو کہتے ہیں کہ اس فرقے کو مار وہ کہتا ہے اس مسجد کو مار وہ اس کو کہتا ہے کونسا اسلام اسلام تو کہتا ہے ایسے ہو جاؤ ایسے ہو جاؤ تو میں کہوں سلام کا مہینی کیا ہے سلامتی تو سلامتی کرنے والا کون ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارتا یا ذل جلال والاکرام ذل کہا کرو ذل ذبر ہے ذلیل نہیں ہے اچھا یا ذل جلال والاکرام یہ اللہ کہہ رہا ہے نا نبی صلی اللہ نے فرمایا نا رب آئینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت مانگو ابھی نماز پڑی ہے ذکر کیا پھر بھی مانگ وہ بھی اسی تفیق سے پڑھ رہا ہے تم ورنہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو اللہ کہنا چاہتے ہیں موں سے گالی نکلتی ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے کسی چیز پہ تکبر نہ کرو نہ علم پہ نہ اپنی کسی نالج پہ نہ اپنی کسی اور لباس پر نہ کسی خاندان پر تکبر کرنا ہے تو اس ذات پر کرو جو ہے ہی متکبر ہے جو مالک ہے خالق ہے سارا کچھ تاری عزتوں کا مالک اس کی عزت کرنی ہے تو اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے نبی کی اتباہ کرو عشق مت کرو اتباہ کرو اتباہ عشق دیوانے کرتے ہیں اور عشق ہوتا ہے دوسری مشوق ہوتی ہے ایک عاشق ہوتا ہے تو ہم اپنی نبی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم یہ محب کہہ سکتے ہیں جان سے زیادہ عزیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے ہمارے اندر سے بھی یہ بات نکلیں اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے یہ جو کرتوتے ہیں یہ شوکد بازی ہیں اب اللہ کہہ رہا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جاؤ اس شیطان رجیم سے کیونکہ اس کا زور اس پر نہیں چلتا جو اللہ پر توقع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں انما سلطانو یتبلہنو واللہ دینہم بھی مشرکون اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں جو اس کو اپنا دوست مانتے ہیں اگر آج مجھ پر میری اولاد پر میرے گھر پر شیطان کا زور چل رہا ہے تو یاد رکھنا اللہ کی بات غلط نہیں ہے میں غلط ہوں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے انہو لیسا لہو سلطانو اللہ دین آمنو وعلا رب بھی ہم یتوقع لون اور گھر کے آٹھ بندے آٹھوں کے آٹھ سورہ بکرہ پڑتے ہیں صبح شام اس کے باوجود جننات ایٹیں مارتے ہیں جننات آگ لگاتے ہیں سمان چوری کر جاتے ہیں ڈراتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ سمجھے تو فرمایا جس گھر میں بکرہ پڑی جائے وہاں شیعاتین کا دخول نہیں ہوتا ہم تو آٹھ بندے سولہ بار پڑتے ہیں بکرہ اس کے بعد یہ کیا ہے میں نے قرآن کو ہی دری رکھا ہوا ہے بخشوانے کے لیے یا مطلب کے لیے عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے ہے جی اس عبادت کی برکت میں وہ تمہیں عطا کرے گا نا تم تو جیسے ہی کوئی رنگڑا چڑھا نا علی مولوی کل پیر کل نسے جی کو پڑھنے سے دی ہو جی کار جین اینج کر دا ہوئے ہاں جی جین اینج کر دا ہے تو اسی بچو نا جین بنانے علیکل جاؤ نا اس دیاں گلہ منو نا دیکھو نا مالک رحمت اللہ کے پاس آتے ہیں نا بیٹھے ہوئے شاگیرت کہنے لگے بتاؤ بھئی تم پر اگر ریوڑ کا کتا چڑ جائے تم پر دوڑے تو کیسے بچو گے کوئی کیا نے لگا میں فیہ کروں گا کوئی کیا نے لگا کتے کے محلک تیرے رجوع کرنا وہ دور سے شش کرے گا وہ آرام سے بیٹھ جائے گا تو جب ہمیں شیطان تنگ کرے تو کیا کرو اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذْغُن فَاسْتَ عِذْبِ اللَّهِ میں نے تو اس کو تویز بنا دیا قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں شیطان تنگ کرے چاہے جن ہے چاہے انسان ہے کسی صورت میں جادو کی صورت میں کسی صورت میں تنگ کرے تو کیا کرو اللہ سے پناہ مانگو اللہ سے پناہ مانگو نا اللہ کی اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذْغُن فَاسْتَ عِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ لَلِي پھر یہ کرو آعوذ باللہ من الشیطان رجوع لیکن اس کہنے کے لیے اس کے لیے یہاں پر پیٹ میں حلال ہونا چاہیے یہ یاد اکھنا ایک نوالہ حرام کا کھانے سے چالی زن کی وعدت قبول نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا نا ظاہری حرام یا حلال ایک وہ حرام ہم کھاتے ہیں ہر مجلس میں جو اتنا برا حرام ہے اس میں مردہ بھی آتا ہے بھائی بھی آتا ہے اور گوش بھی حرام آتا ہے مردار کا نہیں وہ ہے غیبت جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے اس کو اس کی اس کو اس کی صرف اتنا صاحبی نے کہا دیا اتنا کہا دیا سنگسار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ اس کو سنگسار کرو اس نے جناہ کا اطراف کیا اقبال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگائی اس کا خون ایک صحابی پہ آتا ہے کپڑوں پہ آتا ہے دو صحابی آپس میں کھڑے ہو کر صرف اتنا کہتے ہیں اس کی ہم دردی میں ہیں یار خموش رہتا اللہ سے معافی مانگتا اللہ معاف کر دیتا کیا ضرورت تھی اقبال کرنے کی دیکھو پھر انجام کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تدوین وغیرہ کی کافلہ اٹھایا چل نکرے آگے جا رہے ہیں ایک طرف سے بڑا توفن بدبو آ رہی آپ بدبو کی طرف جا رہے ہیں وہاں آگے پہنچے تو دیکھے ایک بکری کا بچہ مرا ہوا اس میں کیڑے پڑے ہوئے بدبو آ رہے ہیں آپ نے ان دو کو بلایا ادھر آؤ اس کو کھاؤ یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ گندی چیز آپ نے فرمایا تم نے اس سے بھی بتر کھایا ہے ہاں اس نے تو ایسی توبہ کیا ہے اگر اس کی توبہ مدینہ میں ہم تقسیم کر دے اللہ کر دے نا تو سارا مدینہ بکشا جائے وہ تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوا نبی سے آ کر کہتے ہیں یار صلی اللہ مجھ پر حد لگاؤ میں نے زنا کر دیا ہے ایسی توبہ